good morning everyone welcome back آپ سب کا آپ کے اپنے youtube چینل میں بہت بہت سواگت ہے میں امید کرتا ہوں آپ سارے بہت اچھے ہوں گے profitable ہوں گے اور market سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور مل رہا ہوگا تو جیسا کہ ہم پچھلے دو تین ہفتے سے ہر ویکنڈ پہ کسی stock کا انالیسز کرتے تو آج بھی ہم یہاں پہ ایک stock کا انالیسز کرنے والے ہیں یہ جو stock ہے یہ ہے dr. lal path labs تو یہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیسا move دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ ہمیں ایک اچھا upside کا move دیکھنے کو مل سکتا ہے یا downside کا move دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کتنا return ہم یہاں پہ expect کر سکتے ہیں آنے والے ہفتے دو ہفتے تین ہفتے کے اندر تو چلیے time کو waste نہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ جو کوئی اس channel پہ نئے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو channel کو subscribe ضرور کریں ویڈیو کو like کریں اور زیادہ سے زیادہ share کریں کہ زیادہ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ سکے اور زیادہ کوئی یہاں سے ویڈیو دیکھ کے اپنا analysis کر کے یہاں سے profitable ہو سکے تو اگر ہم یہاں سے chart کو دیکھیں تو یہاں ہمیں ایک low لگتا ہوا دیکھا then after یہاں سے ہم اس chart کا analysis کرتے ہیں میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کیا pattern بن رہا ہے اس کے بعد جو analysis کریں گے ہم اس time frame کا analysis کریں گے کہ یہاں کے بعد کیا momentum ہو سکتا ہے but جو overall structure یہاں سے یہاں تک کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ آپ کو ایک range بنتا ہوا دیکھیں گا یہ ایک lower band ہے اور یہ ایک higher band ہے تو یہ اسی کے اندر trade کر رہا ہے یہ نیچے آتا ہے یہاں سے support لے کے bounce کرتا ہے higher band پہ پھر hit کرتا ہے پھر نیچے آتا ہے پھر bounce کرتا ہے تو according to this اگر یہ دیکھیں تو ایک channel میں ہے مطلب ہم ایک up move یہاں پہ ملنا چاہیے but اس کے پیچھے کا logic کیا ہے تو اگر ہم یہاں دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کہ یہ آپ کا wave a کا formation ہوتا ہوں دیکھیں گا reason being اگر ہم یہ redressment ڈال کے دیکھیں تو یہ لگ بھگ 81% اور 100% اور 111% کے بیچ سے redressment ہو کے bounce کر رہا plus اگر ہم یہاں پہ مان لیجے fee وہ ڈالتے ہیں یا پھر ہم extension یہاں پہ ڈالتے ہیں extension ڈال کے دیکھتے ہیں اگر price کا projection کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو length ہے یہ 100% کا length یہاں پہ آ رہا تو اگر اس پورے move کو ہم a count کریں اس پورے move کو ہم b count کریں اس پورے move کو اگر ہم c count کریں تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو c کا length ہے وہ a کے length کے equivalent ہے مطلب کہ دونوں length پرابر ہے تو جب یہ 3 move بنا مطلب کہ a b c یہ complex correction ہو گیا یہاں پہ multiple pattern آپ کو دیکھنے ہو تو ملیں گے تو ہم اسے w بھی یہاں پہ count کر سکتے ہیں تو اسے ہم long x consider کرتے ہیں x بھی دو طرح کا بنتا ہے ایک ہوتا ہے small x ایک دوسرا ہوتا ہے long x تو ہم یہاں پہ اگر اس کو consider کریں تو یہاں پہ آپ کو x کا formation ہوتا ہوا دیکھے گا اور یہاں سے ہمیں y کا formation دیکھنا چاہیے جو کی a b اور c کے pattern میں اس type سے آنا چاہیے اگر ہم اس پورے move کو count کریں تو مطلب یہ میں نے یہاں سے اور یہاں مطلب اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں 2022 23 میں 2022 سے لے کے میں بات کر رہا ہوں 22 March 2024 مطلب کہ آپ لگا لیجئے 26 April 2024 تو یہ ہم دو سال کے window کا بات کر رہے ہیں بٹ ہم چیزوں کو complex نہ بنا کے ہم اسے تھوڑا simple طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کس type کا move دیکھنے کو اب مل سکتا ہے تو یہ دیکھ لیا یہاں پہ بھی آپ کو 5 move کا pattern دیکھنے کو ملے گا اب جو ہم analysis کریں گے ہم یہاں پہ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا pattern بنتا ہوا دیکھ رہا ہے تو یہ clear ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے یہاں تک جو ہے ایک corrective move ہے مطلب کہ stock جو ہے وہ ایک correction کے اندر میں چل رہا تھا تو correction میں چل رہا تھا تو یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا 3 move دیکھنے کو ملے گا A, B اور C یہ 3 move جیسا میں نے وہاں پہ بتایا تھا تو ہم اسے wave W count کریں گے X, A, B, C یہاں پہ X کا formation دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ آپ کو Y کا formation دیکھنے کو ملے گا 3 move میں جیسا کہ ہم نے وہاں پہ discuss کیا کہ why جو ہے وہ 3 move میں آنے کے chances ہیں تو it means کہ یہ ایک ہمیں double correction کا nature دیکھ رہا ہے یہاں سے یہاں تک کا جو fall ہے یہ ایک double correction کا nature ہے جہاں پہ ہمیں یہ correction دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد جو price ہے وہ impulsive nature میں bounce کر رہا ہے impulsive nature میں اس لئے بول رہا ہوں کہ یہاں دیکھیں گے تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پہ wave 1 کا formation ہوا 2 کا formation ہوا 3 کا 4 کا اور 5 کا یہ formation ہوا اس کے بعد پھر price میں ہمیں ایک down move دیکھنے کو ملے اور immediate ہمیں recovery دیکھنے کو ملے تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ wave 1 کا formation ہوا یہاں پہ 2 کا یہاں پہ wave 3 کا formation ہوا سکتا ہے 4 کا ہو سکتا ہے then after wave 5 ہمیں لگتا ہوا دیکھ سکتا ہے اس case میں wave 5 اگر لگتا ہے مطلب 5 wave impulse میں move کرتا ہے تو اس کا target کیا نکل کے آتا ہے تو simple بہت ہی آسان ہے ہم یہاں پہ swing high سے اور swing low کا پیوڑ ڈال لیں گے تو generally میں آپ کو ہر ویڈیو میں ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ جب بھی price double correction کے اندر ہو یا پھر triple correction کے اندر ہو تو پھر اس کے بعد جو price ہے اس میں کافی fast move آتا ہے اور impulsive nature میں price move کرتا ہے تو یہاں پہ یہ impulsive nature میں move کرنا چاہیے مطلب کہ جو target ہے وہ بہت ہمیں تیجی میں ملنا چاہیے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو minimum target ہمارا نکل کے آتا ہے 127% مطلب 2989 کا level ہمیں یہاں پہ retest ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے آنے والے time frame میں تو ہم اس میں trade کیسے initiate کریں گے تو ہمیں اگر کوئی بھی dip ملتا ہے مان لیجئے یہ نیچے کو آتا ہے 38% کے آس پاس میں مطلب ہم یہاں پہ بھی buy کر سکتے تھوڑا نیچے ملا اور add کیے تھوڑا نیچے ملا اور add کیے یہاں ملا اور add کیے stop loss کہا رکھیں گے تو اگر ہم اسے wave 2 consider کر رہے ہیں تو مطلب 23% کے نیچے 2100 30 روپیز کے stop loss ہم اس کو long کر سکتے اگر ہم positionally buy کر رہے تو stop loss کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم اسے long کر سکتے آنے والے time میں یہاں پہ ہمیں 1, 2, 3, 4 اور 5 کرتے ہوئے ہمیں 2989 تک کا target latest ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے جیسا کہ آپ کو concord میں دکھاؤ گا جیسا آپ کو gail کے اندر دکھاؤ گا indian hotel کے اندر دکھاؤ گا تو یہ سارے stock ہے جو ہم نے share کیا mcx میں بھی آپ دیکھیں گے mcx کا بھی ہم نے shorts ڈالا تھا وہاں پہ بھی same pattern تھا وہاں پہ بھی target achieve ہوا تو یہ سارے stock میں same pattern بنتے ہوئے دیکھ رہے it means کہ ہم یہاں پہ dr. lal path کو long کر کے چل سکتے ہر dip میں buy کر سکتے آنے والے time میں ہمیں یہاں پہ 3900-3000 تک کا target pre-test ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے so i hope آپ کو ویڈیو پسند آیا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو like ضرور کریں channel کو subscribe کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور thanks for watching keep learning and keep learning happy weekends